موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کتابوں سے بابر حیات چھو ناظرین پاکستان کو افغانستان کے خلاف اپنا اگلا میچ کھیلنا ہے بدھ کے روز اور اس میچ سے پہلے پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی ہیں اور کچھ پریشان کن خبریں بھی ہیں سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج کے اس پروگرام میں محمد رزوان کی انجری کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ شاہ نواز دھانی کی انجری کی حوالے سے بھی ایک اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایک اور ٹاپک جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے بابر آزم کی ٹی ٹونٹی میں حکمرانی کو ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے اور ان سے حکمرانی چھن گئی ہے کس نے چھینی ہے یہ حکمرانی وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کے ہی اس پروگرام میں اور پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان میں ایک نیا نمبر فور آ رہا ہے جو کہ اس وقت بڑا زبردست پرفارم کر رہا ہے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں کون ہے یہ نمبر فور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ایک ایک اپنر حیران کن اپنر کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور پھر رزوان کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ رزوان پاکستان کے انفٹ ہونے کی صورت میں یا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایشیا گپ سے باہر ہونے کی صورت میں پاکستان کے پاس کونسی ریپلیسمنٹس اویلیبل ہیں اور کون آئے گا ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے اس کے اوپر بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بیور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹاگرام پیٹ بابر ہے یا چھو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آج تھوڑا سا طبیعت ناساز ہے اس لیے ذرا میرا جو جذبہ اور جوش تھوڑا آپ کو کم دکھائی دے گا تو معذرت کھا ہوں تھوڑی طبیعت بہتر نہیں آج بہتر فیل نہیں کر رہا میں بھی انفٹ ہو گیا ہوں کیونکہ ہر طرف ہر کوئی انفٹ ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہاں پہ تو موسم اتنا چینج ہوا ہے کہ پنکے پنکے سب بند ہو گئے اور ایک قسم کا سردیوں کی سی فیل آنی شروع ہو گئی تو شاید یہ جو سڈن چینج ان دا ویدر ہے شاید یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے بہرحال اللہ کا حکم ہوتا ہے اور امید ہے کہ میرے لئے دعا کریں جلدی ٹھیک ہو جاؤں اور پھر اسی ریدم کے ساتھ اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ پروگرام کروں پاکستان کے لئے جی آج صبح ایک پریشان کن خبر سامنے آئی جب یہ پتا چلا کہ محمد رزوان جو ہیں ان کو ان کا ایم آر آئی سکین کروایا گیا ان کی نی میں پرابلم ہے ان کے گٹنے میں پرابلم ہے اور گٹنے میں پرابلم ان کے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے میچ میں جب ایک باؤنسر مارا گیا محمد حسنین کا جس کو روکنے کے لئے جمپ کیا محمد رزوان نے اور وہ اپنی گٹنے کے اوپر جب انہوں نے جمپ چھوڑا تو اپنے گٹنے کے اوپر وہ آکورڈ انداز میں گرے ہیں جس کی وجہ سے ان کو وہاں پر بہت کافی دیر ان کی ٹویٹمنٹ کی گئی اس کے بعد وہ میچ میں تکلیف سمیت کھیلتے رہے حالانکہ ان کی دائیں ٹانگ میں پرابلم تھا ان کا دائیں گٹنا جو تھا وہ ڈسٹرب تھا اس کے باوجود وہ کھیلتے رہے اور ایسا کھیلے کہ پاکستان کی جیت میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا لیکن اس کے بعد پھر ان کا ایم آر آئی سکین کروا لیا گیا ان کو ہسپیٹل لے کر جایا گیا ان کا ایم آر آئی سکین کروا لیا گیا لیکن اب اچھی خبر کم از کم اچھی خبر یہ ہے کہ ای ایس پی این کریک انفو نے یہ خبر بریک کیا ہے کہ وہ کل ہی بہت بہتر فیل کر رہے تھے اور فائن فیل کر رہے تھے بلکل فٹ فیل کر رہے تھے ان کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ فیل نہیں ہو رہا تھا اور ان کا جو ایم آر آئی سکین کروایا گیا ہے وہ بیسیکلی پری کاشنری میجر کے طور پہ یعنی احتیاطی تدابیر کے طور پہ ان کا یہ کروایا گیا ہے لیکن پھر ای ایس پی این کریک انفو یہ لکھتا ہے کہ پاکستان اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ شانواز دھانی بھی انفیٹ ہو گئے ہیں پچھلے میچ میں اویلیبل نہیں تھے اس کے بعد محمد وسیم جونئر تو ویسے جا چکے ہیں پاکستان کو دورے دورے جھٹکے لگے ہیں اور اب محمد رزوان کے حوالے سے بھی جب بات ہو رہی ہے تو وہ ای ایس پی این کریک انفو کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں اس وقت کوئی بھی پراپر وکٹ کیپر موجود نہیں ہے کہ اگر ان کو ایک میچ میں بھی ریسٹ دیا جاتا ہے تو وہ ان کی جگہ وکٹ کیپنگ کر سکے جو میکشفٹ ارنجمنٹ ہو سکتی ہیں وہ دو ہیں ایک کا نام ہے خوشدلشاہ خوشدلشاہ دومیسٹک میں وکٹ کیپنگ کرتے بھی رہے ہیں یہ وہ واحد کھلاڑی ہیں جو بطور ایک سپینر بھی کھیلے ہیں جو بطور ایک بلے باز کے بھی کھیلے ہیں اور بطور وکٹ کیپر کے بھی کھیلے ہیں سو امیزنگ ٹیلنٹ ہے خوشدل کا اور وہ کافی اچھے وکٹ کیپر ہیں لیکن اگر آپ ان کا کمپیریزن محمد رزوان کے ساتھ کریں گے تو یہ پھر زیادتی ہوگی کیونکہ رزوان رزوان ہے رزوان کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے جتنا اس کو حمد حوصلہ جذبہ عطا کیا ہوا ہے میرے خیال میں اور کسی کے پاس نہیں ہے اور پھر اللہ کے اوپر اس کا یقین کہ جب جیت ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف اس کو ڈیڈیگیٹ کرتا اور کہتا کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اور بے شک یہ بالکل حق ہے تو محمد رزوان جو ہیں ان کے بارے میں پھر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جی اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خاکم بدھن اگر وہ ایشیا کب سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر کس کو ریپلیس کیا جائے گا تو ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ محمد حارس کو ان کی جگہ بطور وکٹ کیپر لایا جائے گا لیکن کیا محمد حارس میں اتنا دمخم ہے کہ وہ ان کی جگہ آ کر یہ کام کر سکیں اور ان کی جگہ پوری کر سکیں اس کے لیے جتنی بھی وہ کرکٹ کھیلیں وہ نارملی وہ اوپننگ کے طور پر کھیلیں اور انہوں نے اپنا امپریشن بھی اوپنر کے طور پر دیا ہے لیکن اگر خدا نہ خاستہ وہ انفٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی جگہ اوپننگ کے اوپر اگر ان کو حارس کو لائے جاتا ہے اور حارس کے ساتھ فخر کو لائے جاتا ہے تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے لیکن اگر پھر بابر اور فخر اوپننگ کریں گے اور ان کو نیچے لائے جائے گا تو میرے خیال میں نیچے کے وہ بلے باز ہیں نہیں وہ تو پہلے اوورز کے بلے باز ہیں اور پہلے اوورز میں ہی آگے وہ ملا لوٹنے والے ہیں لیکن یہ بات اب کی جا رہی ہے کہ آگے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے پاکستان انگلینڈ کی سیریز پہلے اس کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تو پاکستان کو ایک نہ ایک جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ریکوائیڈ ہے but I am against it I would go with سرفراز احمد اگر محمد رزوان نہیں آپ کے پاس available ہوتے ہیں خدا نہ خاستہ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ بالکل فٹ ہو جائیں گے لیکن اگر خدا نہ خاستہ ایک دو پرسنٹ بھی چانسز ہیں کہ اگر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ محمد حارس کو پلیز نہ لائے جائے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ان کی جگہ جو ہے وہ پھر سرفراز احمد کو آنا چاہیے because he is a better replacement وہ آپ کی ٹیم کو strength دیں گے اور چوتھے پانچوے نمبر پہ کھیل بھی سکیں گے پھر یہ والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا کہ اوپنر کون ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا وہ چوتھے پانچوے نمبر پہ آکے چوتھے نمبر پہ بیٹنگ بھی کر سکیں گے اور اس کے علاوہ وکٹ کیپنگ بھی زبردست کرتے ہیں اور وہ بابر کو کچھ اچھی عقل کی باتیں بھی بتائیں گے کیونکہ تجربہ ہے کپتانی کا اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے سرفراز as compared to the other one سرفراز احمد جو ہے وہ ہونے چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے کیا سوچتا ہے شانواز دھانی کے حوالے سے بھی اچھی خبر ہے کہ وہ بھی کافی improvement feel کر رہے ہیں اور improve ہو رہے ہیں اگر وہ آتے ہیں come back کرتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے لئے اچھا ہے رزوان کے لئے دعا کیجئے یار یقین کریں میں بہت پریشان ہوں کیونکہ پاکستان نے جتنا اچھا cricket ابھی تک کھیلی ہے اسیا کپ میں پاکستان deserve کرتا ہے کہ وہ اسیا کپ جیتے اور رزوان کے بغیر مجھے یہ ہوتا ہوا بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے بہرحال رزوان کے لئے ہی ایک اچھی خبر ہے لیکن یہ خبر بابر آزم کے لئے بری ہے اور وہ ہے کہ بابر آزم کی جو ٹی ٹونٹی کی حکمرانی ہے وہ بابر آزم یہ جو نیکسٹ وینس ڈے کو اب یہ جو آ رہی ہے بدھ اس میں جو اپ ڈیٹ ہونے جا رہی ہے ٹی ٹونٹی رینکنگ آئیم افرید بابر آزم وانٹ بی ایٹ نمبر ون بابر آزم نمبر ون پوزیشن پر نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بابر آزم اس وقت آٹھ سو دس پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں سات سو چھینوے پوائنٹس کے ساتھ محمد رزوان دوسرے نمبر پر ہیں سات سو بانوے پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ سوریا کمار یادف تیسرے نمبر پر ہیں اب جو کرنٹ سیٹویشن ہے بابر آزم جو جب سے یہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس کے بعد دو ایننگز کھیلے ہیں دونوں میں ناکام ہوئے بابر آزم اور محمد رزوان جب سے یہ لاسٹ اپ ڈیٹ ہوئی ہے محمد رزوان دو ایننگز کھیلے ہیں دونوں میں محمد رزوان نے ففٹی پلس سکور کیا ہے دونوں میں سوریا کمار یادف ہیں وہ ایک اننگز میں ناکام کامیاب ہوئے ہیں ایک اننگز میں ناکام ہوئے ہیں سو مجھے کنفرم لگ رہا ہے کہ محمد رزوان بابر آزم سے کئی مہینوں کی جو ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی بادشاہت ہے وہ چھین چکے ہیں بس صرف اعلان ہونا باقی ہے سو لیڈیز اینڈ جنڈلمن میٹ دو نیو نمبر ون آف دو ٹی ٹوینٹی کرکٹ محمد رزوان میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا ایک دو دن پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں محمد رزوان پیچھے سے آکے اور جناب بابر کی حکمرانی ات سے لے لے so it's a good news for محمد رزوان but a bit bad news for بابر آزم لیکن آگے دو میچز پڑے ہیں پاکستان کا بدھ کو بھی میچ ہے پاکستان کا پھر آگے افغانستان کے ساتھ اس کے بعد پھر نو تاریخ کو پاکستان نے شرلنکا کے خلاف کھیلنا ہے اگر اللہ کرے پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے تو تین میچ ابھی بھی پڑے ہیں اور ان تین میچوں میں بابر آزم دوبارہ پرفارم کر کے دوبارہ نمبر ون پہ آ سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر محمد رزوان آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری سیچوشن یہ سارا سینیریو اس وقت بن رہا ہے پاکستان کو ایک نمبر فور مل رہا ہے جس کا نام ہے شان مسود اب تک زبردست پرفارم کر رہا ہے وہ بلوچستان کی جانب سے کھیلتے ہوئے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں چار اننگز کھیلی ہیں جس میں سے ایک میں پینتالیس دو میں اس نے ففٹی پلس سکور کیا ہے ایک صرف اننگز ایسی جس میں وہ ناکام ہوا ہے اور آٹھ رنز بنائے ہیں سو شان مسود کا کیس مضبوط ہو رہا ہے پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف اور ایشیا کپ میں ایک بڑی زبردست ریپلیسمنٹ ملنے والی ہے شان مسود کی شکل میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ریپلیسمنٹ پاکستان کو ملتی ہے یا نہیں جبکہ ایک اوپنر بڑا حیران کن طور پر پرفارم کر رہا ہے اور اس کا نام ہے اسد شفیق will you believe that کہ شان مسود کی جو سٹرائک ریٹ ہے وہ 155 پلس ہے اور جو اسد شفیق ہے وہ بھی 160 کے راؤنڈ سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کر رہا ہے اور آج کے میچ میں بھی اس نے اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کی ہے being an opener so it's an amazing thing کہ پاکستان کے جو اوپنر ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں اس کو گھلائیں اس کو نہ گھلائیں تو بابر آزم کے پیچھے لگتا ہے سارے ہاتھ دو کے پڑے ہوئے یار ویرات کولی نے بہت اچھی بات کی ہے اور بڑا انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے اس نے پاکستان کی کھل کر تعریف کی ہے بابر آزم کی بہت تعریف کی ہے اس نے کہا کہ بابر آزم ہمیشہ سیکھنے والا لڑکا ہے مجھ سے جونئر ہے اس لیے میں کبھی اس کو میں کنجوسی نہیں کرتا جب بھی وہ کوئی مجھ سے بات پوچھتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں اور بہت رسپیکٹ فول ہے اس نے کہا صرف بابر آزم نہیں بلکہ سارے کے سارے پاکستانی لڑکے جو ہیں وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت رسپیکٹ فول ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں یار کتنی اچھی یہ بات لگی ہے سن کے ایک انڈین لیجنگ کے موں سے کہ ہمارے پاکستان کے کھلاڑیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور پھر اس نے ایک اور بات کی اس نے کہا کہ پاکستان کی ٹیم صرف کمپیٹیٹیو نہیں ہے یہ میں نے پچھلے سال سے دیکھا ہے کہ وہ رسپیکٹ فول بھی بہت ہے بہت زیادہ عزت کرنے والی ٹیم ہے سو یہ بڑا پن ہے ویرات کولی کا اس کالیبر کا بلے باز ہوکے اور اس کالیبر کا دنیا کرکٹ کا سمجھ لیجئے کہ اپنے وقت کا بادشاہ جو یہ بات کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑے پن کی نشانی ہے اور وہ واقعی ایک بڑا انسان ہے جس نے دوسروں کو رسپیکٹ دی ہے اور میرے خیال میں ہمیں بھی کچھ حصے سیکھنا چاہیے ہم سینگ اڑائے رکھتے ہیں اور ہم نفرت کو پھیلاتے ہیں نفرت نہیں پھیلائیے انجوائے کیجئے جیت کو انجوائے کیجئے پاکستان جیتا ہے تو ہم پاکستان کی جیت کو انجوائے کریں انڈیا جیتا ہے تو آپ انڈیا کی جیت کو انجوائے کریں لیکن یہ جو ٹرولنگ اور ایک دوسرے کے اوپر یہ جو this is too much یہ نہیں ہونا چاہیے اپنی رہ دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی